فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ میں نے اشعہ مبشرہ کے بارے میں ایک سیریز کا آغاز کیا ہے ہم لوگ کو اشعہ مبشرہ کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے اشعہ مبشرہ کی زندگیوں کے سنہری واقعات پر یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں لاس ریڈیو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے سنہری واقعات بیان کیے گئے تھے اور آج ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے صحیح بخاری کی 300683 اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قریش کی ایک شاہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے آم الفیل کے تیرہ سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے والدہ کا نام ہنتمام بن حاشم مقزومیہ تھا عمر بن خطاب کی رنگت گوری تھی قط لمبا تھا لہیم شہیم آدمی تھے دورتے گھوڑے پر اچھک کر بیٹھ جایا کرتے تھے آپ انتہائی بہادر عرب کے نہائے سمجھدار اور ذہین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا آپ بچپن میں اونٹ بھی چرائیا کرتے تھے اگر کسی جگہ سے فارج بھی جوانی ہوتی تو انہی کو بھی بیجا جاتا تھا اور ان کے والد بڑے سف مزاج تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے متوازے اور بہت کم حسنے والے تھے وہ اپنی تن مزاجی اور سکھ گوئی کے لئے مشہور تھے آپ کا شمار اشعہ مبشرہ میں ہوتا ہے آپ کو متعدد موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارہ سنائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد مبارک ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن قطاب ہوتا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت سے سرفراز ہوئے اور اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی تو جل لوگوں نے اسلام کی شدید مخالفت کی ان میں عمر بھی شامل تھے وہ مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سف دشمن تھے اگر کسی کے بارے میں خبر ملتی کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اسے خوب مارتے ان کے قبیلے بنوہدی کی ایک لونڈی مسلمان ہو گئی اسے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے اور اس لونڈی سے کہتے میں نے تجھے مروت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ صرف تھک جانے کی ویسے چھوڑا ہے مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں ترہ ترہ کی سختیاں چھیلی تھی وہ اباؤ اجداد کی اجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے مسلمانوں پر ہونے والے اس ظلم ستم کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت کرتا تھا آپ کے دل سے یہ آہ نکلتی تھی کہ کوئی تو ہو جو اس ظلم ستم کے آگے بند باندھے یہ کام صرف دو بندے ہی کر سکتے ہیں ایک عمر بن قطاب اور دوسرے عمرو بن حشام یعنی ابو جہل چنانچہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تیرے نزیق عمر بن قطاب یا عمرو بن حشام میں سے جو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا کو شرف قبولیت بکشا اور سیدنا عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ نے دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا ان کے اسلام لانے سے کفر کی صفوں میں قرآن مجھ گیا مسلمانوں کو عزت و توقیر ملی اسلام کی شان و شوقت میں اضافہ ہوا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہم مسلسل عزت و توقیر کے ساتھ رہے اسلام لانے کے کچھ ہی دیر بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹے گفتگو کر رہے تھے اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں چاہے زندہ رہے یا مرے ارشاد فرمایا کیوں نہیں اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ حق پر ہو چاہے زندہ رہو یا موت سے ہم کنار ہو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو پھر اے اللہ کے رسول چھپنا کیسا اس ذات کے قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوظ فرمایا ہم ضرور باہر نکلیں گے چنانچہ مسلمان دو صفوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے ایک صف میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے اور دوسری صف میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہوتے یہ لوگ مسجد حرام میں داخل ہوئے جب قریش نے سیدنا عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے دلوں میں ایسی چوٹ پڑی کہ اب سے پہلے کبھی نہ پڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو لقب دیا فاروق کا بقول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام خبول کرنے سے پہلے ہم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے سے قاسر تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی یہ لوگ قریش سے چھپ چھپا کر جا رہے تھے علاق ہی ایسے تھے اور حکمت کا تقاضہ بھی یہی تھا کون قریش کی مخالفت مول لیتا مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ انہوں کی شان ہی نرالی تھی جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو بیت اللہ شریف میں تشریف لائے تواف کیا مقام ابراہیم پر نفل ادا کیے قریش کے ایک اکابر ہلکے بنائے سہن میں بیٹھے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ انہوں نے ان کو مقاطب کر کے چیلنج دیا جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے جو اپنے بچے یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے اس وادی کے پیچھے ملے اس کھلے چیلنج کے باوجود قریش میں سے کسی مائیکل لال کو ان کا پیچھا کرنے کی جررت نہ ہوئی اس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ ہوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ ہوں نے ہجرت کے بعد ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کے ساتھ بے حد محبت کرنے والے تھے حضر بدر کے بعد قیدیوں کے مسئلے میں جب ان سے رائے طلب کی گئی تو ان کی رائے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی برقس تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا کہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کی گردن مار دیں یہاں تک اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشکین کے لیے کوئی نرم کوشہ نہیں گزے عوضت میں بھی انہوں نے شرکت کی وہ انجام باز صحابہ میں سے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ان کا رویہ بڑا نرم تھا سلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کے ساتھ ان کی گفتگو خاصی سخت تھی اس پر وہ ساری زندگی اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہے نوافل پڑھتے صدقہ خیرات کرتے سیدنا عمر فاروق رزیل آنہوں بہت سی بات کو اللہ رب العزت نے پورا فرمایا اور کئی مواقع پر اللہ تعالی کا حکم اس طرح نازل ہوا جس طرح عمر ان کی رائے ہوتی تھی ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول سے عرص کیا اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز عطا کرنے کے لئے خاص کر لیں بعد ازہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سورہ بکرق آیت ایک سو پچیس اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنالو حضرت عمر رضی اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 وآلہ عرص کیا اے اللہ کے رسول آپ کے پاس گھر میں اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں آپ مناسب سمجھیں تو امہات المومنین کو حجاب کا حکم سادھ فرمائیں اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا اے ایمان والو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے جائے نبی کے سلم کے گھروں میں نہ جائے کرو کھانے کے لئے بھی اجازت کے بات جاؤ یہ نہیں کہ پہلے سے جائے اور کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہے بلکہ جب بلایا جائے تو جاؤ اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو وہی باتیں بنانے میں مجھول نہ ہو جائے کرو نبی اکرم کو تمہاری حرکت ناغوار گزرتی ہے لیکن وہ لحاظ کر جاتے ہیں اور اللہ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز تلف کرو تو پردے کے پیچھے سے تلف کرو تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکزگی یہ ہی ہے نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو بے شک تمہارا یہ فیل اللہ کے نزیق بہت بڑا گناہ ہے یہ پوری آیت تھی سورة الاحزاب کی آیت نمبر 53 شراب کے متعلق ان کے خواہش تھی کہ حرام ہو جائے ان کے لئے ان کی دعا تھی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں واضح اور شافی احکام نازل فرما اس پر اللہ تعالیٰ نے سورة المائدہ میں ارشاد فرمایا اے ایمان والوں بات یہ ہی ہے کہ شراب جوا اور تھان یعنی بتوں کی پوجہ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عطاوت اور بخز پیدا کر دے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو باز اکھے پھر کیا تم باز آنے والے ہو یہ سورة المائدہ کی آیات نمبر نائنٹی اور نائنٹی ون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ خالی چھوڑنا بڑا خطرناک تھا انصار کی بڑی شخصیات سکیفہ بنی سائدہ میں جمع تھی سیدنا عمر رضی اللہ انہوں کو اطلاع ملی تو سیدنا ابو بکر رضی انہوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے انہوں نے جس حکمت حملی اور ذہانت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی انہوں کے ہاتھ پر بریت کی اس نے امت کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا فتنے ارتداد کے زمانے میں وہ خلیفہ وقت کے ساتھ کھڑے تھے مسلمانوں میں مکمل اتحاد اور ایک جہتی کی ضرورت تھی بعض لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی عنہ کی استقامت نے اس فتنے کا صفایہ کیا وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی عنہ جیسے جوان ہیمت بھی ان کے شانہ بچانہ کھڑے ہیں مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ میں بہت سے حفاظ اور قاری قرآن شہید ہو گئے اس پر سیدنا عمر فاروق رضی عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا مشورہ دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی عنہ شروع میں ہشک چائے مگر پھر مطمئن ہو گئے قاتب وحی سیدنا زید بن ثابت رضی عنہ اور ان کے رفقہ کو اس کی تکمیل کا حکم دیا اور اپنی خلافت کے دور میں قرآن کی ترویج اور تعلیم کے لئے وزائی فتح فرمائے جب سیدنا عمر رضی عنہ نے خلافت سنبھالی تو حکومت بڑی مضبوط تھی مسلمانوں کی فوج دو بڑی طاقت کے خلاف برسر پکار تھی خلافت صدیقی میں ابتدائی فتوحات سے لشکر اسلام کے حوصلے بڑھ چکے تھے چنانچہ ان کے دور میں عراق ایران ترکستان سیستان افغانستان اور مقران یعنی پاکستان تک دوسری طرف شام ارمینیا میسر اور لیبیا تک اسلامی حکومت کی سرحدیں پھیل گئیں مسلمان جہاں گئے وہاں عدل و انصاف قائم کیا وہاں کی رائعہ کو اسلامی فتوحات پر بڑی خوش ہوئی کیونکہ انہیں اپنے جابر بادشاہوں کی ظلم سے نجات مل گئی اور انہوں نے اسلام کے بیلاغ نظام عدل کے زیر سایہ نہایت امن اور راہ سے زندگی بسر کی یوں صدیوں تک مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو کبھی بخاوت کا خیال تک نہ آیا انہوں نے اپنے دور حکومت میں لا تعداد ایسے کام کی جس کی آج بھی مثال دی جاتی ہے انہوں نے اسلامی حکومت کے دولو عرص میں چھاؤنیا قائم کی محکمہ مالیات کے ذریعے وظیف جاری کے جسے ہر سپاہی کو یقین ہو گیا کہ اگر وہ اپنا روز گار بن کر کے فوج خدمات کیلئے چلا جائے گا تو اس کے ہیلو عیال بھوکے نہیں مریں گے محکمہ مالیات سے غیر مسلموں کو بھی وظیفہ دیئے گئے تاکہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہے انہوں نے امہات پہلے اسلامی حکمران تھے جنہوں نے نوم آلود بچے کا بھی وظیفہ جاری گیا جو عمر کی رفتار کے ساتھ برطہ رہتا تھا سیدنا عمر فاروق رزولان نے اپنی زندگی انتہائی سادگی سے بسر کی بیت المال سے کبھی ایک پائی بھی ناجائز نہیں لی ان کے سالانہ ایک پہچات بلکل لام سپاہی کے برابر تھے شام کے دورے پر گئے تو صرف ایک اونٹ تھا جس پر باری باری وہ خود اور ان کا غلام سوار ہوتا تھا اور یہ عجیب اتفاق تھا کہ جب منزل مقصود پر پہنچے تو اونٹ پر غلام بیٹھا تھا اس نے گزارش کی کہ ہوا ایک درق کے نیچے کچھ بچھائے بغیر لیٹ گئے اور پھر سو گئے اتفاق سے کیسے ڈھون کا سفیر آپ پہنچا ان کو دار الامارہ میں نہ پایا تو پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گیا جہاں آپ آرام فرمار رہے تھے بے ساکتہ اس کی زبان سے نکلا میرا آقا ظلم کرتا ہے اس لئے در کے مارے پہرے کے بغیر کہیں نہیں رہ سکتا مگر اے عمر تم نے عدل انصاف قائم کیا اس لئے اتمنان سے سو رہے ہو تمہیں کسی محافظ کی ضرورت نہیں سیدینہ عمر فاروق نے مختلف علاقوں میں متعدد نئے شہر بیاباد کے ان کے نقشے خود اپنی نگرانی میں تیار کر آئے فوجیوں کو چھانویاں قائم کرا دی اور ان میں زندگی کی تمام ضروریات کا بندبست فرمایا پندرہ حجی میں خلاف فاروق کی زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا امیر المومنین عمر بن غطاب رزیل آن ہوں بیت المقدس کی کنجیاں حاصل کرنے کے لئے خود وہاں تشریف لے گئے اس موقع پر آپ نے تاریخی کلمات رشاد فرمائے لا الہ اللہ ہم ایسی قوم تھے جس کو اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت چاہی تو پھر اللہ تعالی ہمیں ظلیل و رسوہ کر دے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں نے مدینہ واپس پہنچ کر خواب میں دیکھا کہ ایک مرغے نے انہیں دو یا تین مرتبہ ٹھونگ ماری ہے اسما بنت امیس رضی اللہ انہ نے اس خواب کی بتائی کہ اے امیر المومنین آپ کو ایک عجمی آدمی قتل کرے گا پھر امیر المومنین رضی اللہ انہوں نے مجموع کھڑے ہو کر لوگوں سے کتاب کیا اور بتایا کہ انقریب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور وفات بلکل قریب ہیں امیر المومنین رضی اللہ انہوں لوگوں کو فجی کی نماز سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 ہے اور اس یعنی حضرت یاکوب کی آنکھیں بوجہ رنج غم سفید ہو چکی تھی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے تو خود بھی روئے اور تمام نمازیوں کو رولا دیا یہاں تک کہ آخر سب سے بھی رونے کی وجہ سے ہشکی کی آواز بلند پھنجر لے کر آگے پڑھا اس نے آپ کے بدن پر تین کاری زخم لگائے زخم کھا کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے گر پڑے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے اور نماز کی تکمیل کے لیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے اپنی جگہ پر ٹھین چھ لیا جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قرات شروع ہوئی تو لوگ یک دم سہم گئے وہ گبراہ اٹھے کہ آخر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی آواز کو کیا ہوا خلید فتو المسلمین کی آواز کیوں نہیں آرہی امت کا نگبان کہاں گیا انصاف کا لمبردار کیوں چھپو گیا امیر المومنین رضی اللہ عنہ سکرات الموت کے عالم میں پوچھ رہے ہیں مجھے قتل کس نے کیا خازین جواب دیتے ہیں کہ ابو لو مجوسی نے فرماتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ایسے آدمی کے ہاتھوں قتل کرایا جس اور انہوں نے خاندان کے بچوں کو بلایا وہ روتے ہوئے داخل ہوئے آپ رضی اللہ انہوں نے ایک ایک کر کے سب بچوں کو بوسا دیا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا لوگوں نے آپ کے خدمت میں نبی کا شربت پیش کیا تو شربت پیٹ کے زخم کے راستے سے نکل گیا پھر لوگوں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا آپ رضی اللہ انہوں نے دودھ نوش فرمایا تو وہ بھی پیٹ کے زخم کے راستے سے نکل گیا لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ فوت ہونے والے ہیں اس دوران میں امیر المومنین رضی اللہ انہوں ایک آدمی کو دیکھ کر فرماتے ہیں اپنا ازار دیکھتا ہے اور غم و اندو کے آنسو بہاتا ہوا چلا جاتا ہے امیر المومنین نے فرمایا ایک آش میرا حساب کتاب پورا پورا ہو جائے اور میں نجات پا جاؤں اس کے بعد آپ نے پوچھا مجھے کہاں دفنایا جائے گا صحابہ رضی اللہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو رسول اللہ کی جوار بھی دفن کریں گے آپ نے فرمایا میں خود کو پاک صاف نہیں بتاتا میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک فرد ہوں تم لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ انہہ کے خدمت میں جاؤ اور اس سسلے میں اجازت طلب کرو عبداللہ بن عمر رضی انہوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی انہہ کے خدمت میں پہنچے اور ان سے اجازت طلب کی سیدہ عائشہ رضی انہہ نے فرمایا میں یہ جگہ اپنے لئے مقتص کر رکھی تھی لیکن اللہ کی قسم میں عمر رضی انہوں کو اس کے لئے اپنی ذات پر ترجی دوں گی امیر المومنین رضی انہوں کو ان کے اٹھا کر سیدہ عائشہ رضی انہہ کے پاس دے جانا اور ایک بار پھر اجازت طلب کرنا بہت ممکن ہے کہ انہوں نے میرے لحاظ کی وجہ سے میری زندگی میں ہاں کر دی اگر وہ میری وفات کے بعد بھی خوشی سے اجازت اتا کریں تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ اور صدیق اکبر رضی اللہ انہوں کے ساتھ دفن کر دینا چنانچہ وفات کے بعد ایک بار پھر ام المومنین رضی اللہ انہہ سے اجازت طلب کی گئی انہوں نے برزہ اور رغبت اجازت اتا کی اور امیر المومنین رضی اللہ انہوں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دیے گئے یوں قیامت تک کے لئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں کے دشمنوں اور حاسدین کے لئے ناکامی اور نامرادی کا اعلان کر دیا گیا اب دشمنان عمر رضی اللہ انہوں سوائے پیچھ تاب کھانے کے اور حسد کی آگ میں جلنے کے کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں کو اسلام اور ملت اسلامی کی طرف سے زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر جزادہ فرمائے آمین شکریہ